دیش میں کئی راجیوں میں ڈینگیو بخار کے معاملے تیزے سے بڑھ رہے ہیں دلی، اتربہ دیش، پششی بنگا سمیت کئی راجیوں میں ڈینگیو کے مریضوں کی سنکھیا بڑھ رہی ہے اب اس بخار کی وجہ سے ہاسپٹیلائزیشن میں بھی اضافہ دیکھا جا رہا ہے پشلے دنوں کئی علاقوں میں ہوئی بارش کی وجہ سے ڈینگیو پیر پسار رہا ہے کچھ معاملوں میں یہ جان لیوا بھی ثابت ہو رہا ہے ڈینگیو کے چار سٹرین ہوتے ہیں یہ دی ون، دی ٹو، دی ٹو اور دی فور ہیں لیکن ان میں سٹرین دی ٹو گھا تک ہوتا ہے اس میں باڈی میں انٹرنل بریڈنگ، بی پی کا لو ہونا اور خون کی الٹی بھی ہو سکتی ہے اس سٹرین سے لکشن اتنے گمبیر ہو جاتے ہیں کہ مریض کی موت بھی ہو سکتی ہے کئی علاقوں میں اس سٹرین سے بھی مریض پیڑیت ہو رہے ہیں ایسے میں بچاو کرنا ضروری ہے اگر شریر میں بخار کے ساتھ بی پی لو ہو رہا ہے اور الٹی بھی آ رہی ہے تو یہ دی ٹو سٹرین کے شروعاتی لکشن ہو سکتے ہیں ایسے میں ترند ڈاکٹر کی صلاح لینا بہت ضروری ہے ورشت فیزیشن ڈاکٹر آجائے کمار بتاتے ہیں کہ دی ٹو سٹرین کی وجہ سے ڈینگیو ہمریجک فیور ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہی انٹرنل بریڈنگ ہونے لگتی ہے مریض دھیرے دھیرے بھی ہوش ہونے لگتا ہے اگر سمیں پہ علاج نہ ملے تو موت بھی ہو جاتی ہے حالانکہ کچھ مریضوں میں یہ سٹرین ملتا ہے لیکن اس سے مریض کی استطیق کافی بگڑ جاتی ہے دوبارہ بھی ہوتا ہے خطرہ ڈاکٹر آجائے بتاتے ہیں کہ جن مریضوں کو پہلے ڈینگیو ہوا ہے انہیں دوبارہ بھی اس بخار کے ہونے کا خطرہ رہتا ہے ڈینگیو کے شروعاتی لکشنوں میں بخار آنا سردرد ماس پیشیو میں درد ہوتا ہے سنکرمیت ہونے کی 24 سے 48 گھنٹے کی بھیتر یہ لیکشن دکھنے لگتے ہیں ڈینگیو کا ایکیویشن پیریڈ دو سے ایک سپتہ تک کا ہو سکتا ہے ادھکتر ماملوں میں سامان اوبچار سے ہی مریض ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ویکتی ڈینگیو کے ڈی ٹو سٹرینس ان سنکرمیت ہو گیا ہے تو اس کی کافی رسک ہو سکتا ہے دیش و دنیا کی ہر اپڈیٹ پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں